لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کے احکام آداب اور بعض ضروری مسائل کے زمن میں جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے مو کو ہر قسم کی بدبو سے اچھی طرح صاف کر لے خاص طور پر ہمارے کچھ بھائی جو تمباکو نوشی کرتے ہیں نسوار کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اب تو ایک عجیب و غریب سی چیزیں آگئی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے یہ مزر سہت ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو دیکھو نہ ایک شخص اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرتا ہے پھر اللہ کی کتاب اٹھا کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو ایک طرف تو تم اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا لاک لاک شکر ہے ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے میں اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزار رہا ہوں کاؤں گزار رہے ہو تم تم تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو اور دوسروں کی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو اسی طرح یہ کچھا لیسن اور پیاز ان چیزوں سے بھی مو میں بدبو پیدا ہوتی ہے تو مو کو دھویں پیسٹ کا استعمال کر کے مو ساف کریں یا ماؤت واش کا استعمال کریں یا مو میں الائچی وغیرہ رکھ لیں اسی طرح دیگر اتر وغیرہ کی خوشبو یہ بھی لگانی چاہیے کیونکہ فرشتے تلاوت قرآن کے دوران حاضر ہوتے ہیں اور بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خوشبو سے راحت ہوتی ہے قرآن مجید کی تلاوت باوضو کرنا مستحب ہے اور اگر قرآن مجید کو چھوے بغیر زبانی بے وضو پڑھا جائے تو جائز ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اور اس سلسلے میں بکسرت احادیث ہیں تاہم یہ خلاف مستحب اور خلاف اولا ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے تلاوت کرے جس عورت کو حیض نہ ہو صرف استحاذے کا خون جاری ہو وہ بے وضو کے حکم میں ہے وہ نماز کے کسی ایک وقت کے شروع میں وضو کر لے تو دوسرے وقت کے شروع ہونے تک اس کا وضو رہے گا بشرتے کہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو نہ ٹوٹے جو شخص حالت جمد بے ہو اور حائص ہو اس کے لئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے خواہ وہ ایک آیت ہو یا اس سے کم البتہ جو شخص حالت جنب میں ہو جنبی ہو اور حائص بغیر تلفز کے دل میں قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے البتہ اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ تسبیح تحلیل اسی طرح تحمید دروت شریف اور دیگر تمام اذکار اور وضائف جو ہیں وہ شخص جو حالت جنب میں ہو جنبی ہو اور حائص ہو وہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر تلاوت قرآن کا قصد نہ ہو تو بطور دعا قرآن مجید کی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا بطور شکر الحمدللہ رب العالمین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے اسی طرح سواری پر بیٹھتے وقت سبحان اللہ ذی سخر لانا ہادا یہ ہے تو قرآن کی آیت لیکن اب آپ اس کو دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں اسی طرح مصیبت کے وقت یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کی آیت لیکن اب آپ دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں ذکر کے طور پر پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھی خلاف مستحب اور خلاف افضل ہے کسی پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے مسجد میں تلاوت کرنا بہت امدہ ہے اسی طرح اعتقاف میں اور جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو اعتقاف کی نیت کرے اگر مسجد میں تنہا ہو تو متوسط بلند آواز سے تلاوت کرے اور اگر لوگ بھی تلاوت کر رہے ہوں یا دوسرے لوگ نماز اور ازگار میں مجغول ہوں تو پھر آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی اور کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ پڑے اور یہ بھی بدتمیزی ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں خود تو آپ کو بڑا لطف آرہ ہے لیکن دوسرے لوگوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے ہم مسجدوں میں ہوتی ہیں قرآن کے لئے خاص نہیں ہے دیگر چیزوں میں ایک آدمی خدبہ سن رہا ہے آپ وہیں آکے کھڑے ہو گئے اور آپ نے سنتیں پڑھنی شروع کر دی نوافل ادا کرنے شروع کر دی ویو بلوک کر دیا ٹھیک ہے آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں اس میں دوران خدبہ بھی نوافل پڑھنے کا اجازت ہوگی لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طرح مسجد میں دیر سے آنا اور صفوں کو پھلانگ پھلانگ کے آگے جانا اسی طرح اتنا پسر کے بیٹھنا کہ کسی کو جگہ ہی نہیں دینا لوگ کھڑے ہیں اور آپ آرام سے دو آدمیوں کی جگہ لے کے بیٹھیں بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے خیال کرنا چاہیے تو قرآن کریم یہ بھی ہمیں اسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو جہاں اپنی حقوق کا خیال ہونا چاہیے وہاں دوسروں کے حقوق کا بھی خیال ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ جو نماز اور اذکار میں مجغول ہوں تو پھر آہستہ تلاوت کرے تاکہ کسی کی تلاوت یا عبادت میں خلل نہ پڑے اور سر ڈھاپ کر سکون خوشو وقار اور عدب ان تمام چیزوں کا خیال کر کے بیٹھ کر تلاوت کرے اور قبلے کی طرف مو کر کے تلاوت کرے بہتر ہے حدیث شریف میں ہے کہ بہترین نشست وہ ہے جس پہ مو قبلے کی طرف ہو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبلہ روح کے تلاوت کرے امام ابو داود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حمام میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے ابو محسرہ سے روایت ہے کہ پاک جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے آج کا لوگ اٹیچ بات میں وضو کرتے ہیں بسم اللہ اور وضو کی دعائیں اس جگہ پڑھنی نہیں چاہیے اور کسی بھی مہمان مبتزل اور غیر محترم جگہ پر قرآن مجید پڑھنے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے سے کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور قرآن مجید کی آیات کے معنی میں غور و فکر تدبر کریں جس آیت میں ذوق و شوق اور وجد آئے اس کو بار بار دہرائے کیونکہ امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات صبح تک اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے یہ سورہ مائدہ کی آیا ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اپنے عذاب سے اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب ہے بڑی حکمت والا ہے یہ حدیث شریف سنن النسائی میں جلد نمبر ایک میں آتی ہے صفحہ 156-157 اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات صبح تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے یہ سورہ الجاثیہ کی آیا ہے آیا نمبر اکیس ام حسیبا لذین اجترح السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوان نحیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون ام حسیبا لذین اجترحوا کیا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کیا ہے السیئات برائیوں کا ان نجعلهم کہ ہم کر دیں گے انہیں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل سواء محیاهم ومماتهم کہ یکسا ہو جائیں ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت ساء ما يحكمون بہت برا ہے وہ حکم جو یہ لگاتے ہیں بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی ایمان کیسے ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی تو ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت یکسا نہیں ہو سکتی اور یہ آیت بڑی امید دلاتی ہے ان لوگوں پر جو اس وقت دنیا میں بڑی آپریشن کی زندگی گزار رہے ہیں جن پر زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ کر دی گئی ہے چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں چاہے وہ چائنہ کے پروبنس ایسٹ ترکمنستان جن جانگ جو پروبنس ہے وہاں کی ویگر کمیونٹی ہو چاہے دنیا کے کسی قطعے میں وہ لوگ رہتے ہوں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان پر زمین تنگ کر دی جا رہی ہے انہیں اسلام کے تمام اصولوں پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے بہرحال اللہ تعالی اس بات کا فیصلہ فرما چکا ہے کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اور وہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ دونوں یقصہ نہیں برابر نہیں تو اس حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ آیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پڑھنا ثابت ہے اسی طرح صحابہ کرام اور فقہ تابعین سے منقول ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران بعض آیات کو بار بار پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ تلاوت کو سنتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے قہر و غزب اس کی گرفت اور اس کے عذاب کی آیات سے گزیں تو اللہ کی خوف سے رونا چاہیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب ان پر اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور برا ہونا ہے اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں میں خوف خدا کو اور زیادہ کرتا ہے اس سلسلے میں بکسرت حدیث ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑتے ہوئے رو اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے صفحہ نمبر نائنٹی فائف پر امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن مجید پڑتے ہوئے اس قدر روتے تھے کہ مشرکوں کی عورتیں بھی ان کا گریہ سن کر متاثر ہوتی تھی صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 307 اسی طرح بکسرت صحابہ اور تابعین سے تلاوت قرآن کے دوران رونا منقول ہے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی پورا قرآن پڑھنے کی بنسبت میرے نزدیک کے بہتر ہے کہ صرف ایک صورت ترتیل کے ساتھ پڑھ لی جائے قرآن مجید میں ہے صورت المزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا قرآن مجید آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعین ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترتا لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے تو نفع دیتا ہے ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن کی زیادہ توقیر اور احترام ہے اور اس کی دل میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے صحیح مسلم جلد ایک صفحہ 274 جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھے جس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہو تو اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرے اور جب عذاب کی آیت کو پڑھے تو اللہ کی عذاب سے پنہ مانگیں امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نفلی نماز میں کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو اس کا سوال کرتے اور جب عذاب کی آیت پڑھتے تو اللہ کی پنہ مانگتے اور جب اللہ کی عظمت کی آیت پڑھتے تو سبحان اللہ کہتے سننے ابن ماجہ صفحہ نمبر 96 انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا ذکر ہو تو دعا کرے کہ اللہ ان کی اتباہ نصیب فرمائے اسی طرح جنت کے ذکر پر جنت کا سوال کرے اور دوزخ کے ذکر پر دوزخ سے پنہ مانگے جب یہ آیت پڑھے علیس اللہ بی احکم الحاکمین تو بلا وانا علا ذالک من الشاہدین کہے جب فبی ای آلائی ربکما تکذبان پڑھے یا فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون پڑھے تو کہے آمنت باللہ جب پڑھے علیس ذالک بی قادرن علا ان یحی الموت تو کہے بلا سنن ابو دعود میں اور جامع ترمیزی میں یہ تمام آیتوں کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں امام شافعی کے نزدیک نماز میں بھی اس طرح دعا کرنا اور جواب دینا مستحب ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا استحباب فرض نماز کے غیر میں ہے فرض نمازوں میں اس طرح کرنا وہ کہتے ہیں مکروح ہے کیونکہ امام جب ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے ذمہ کے ذمہ خاموش رہنا ہے نہ کہ مقتدی بھی آواز بلند کرے جبکہ اگر فرض نماز نہ ہو نفلی نمازیں ہوں تو ان میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی ان آیات میں یہ کلمات کہنا جائز ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر نفلی نماز ہے یا غیر فرض نماز ہے تو اس زمن میں اگر وہ اس آیت پر پہنچتا ہے سورہ والتینی والزیتون پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچتا ہے یہ آخری آیت ہے تو شوافے کے نزدیک تو مقتدی کہہ سکتا ہے بلکہ شوافے مساجد میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی بھی ہے کہ مقتدی بھی اور امام بھی امام بھی کہتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک غیر فرض میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس آیت پڑھنے کے بعد کہ بلا وانا علا ذالکہ من الشاہدین کیا مطلب ہوا بلا مطلب بے شک وانا اور میں علا ذالکہ اس بات پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں اسی طرح جب یہ پڑے یہ دعایت ہوں پڑے تو پھر اس کے بعد بھی کہے آمنت باللہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پہ تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے فبئی حدیث بعدہ یؤمنون تو پھر اس کلام الہی کے بعد اور کون سی بات ایسی رہتی ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے تو یہ سوال ہے اس لئے اس کے جواب میں آمنت باللہ میں ایمان لائے میں ایمان اسی طرح جو آیت ہے تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حیات دے بعد اس موات تو کہے بندہ بلا نہیں شک اس بات پر قادر ہے تو یہ فقہی فرق تھا جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا استحباب فرض نماز کے غیر میں ہے فرض نماز میں اس طرح کرنا ان کے نزدیک مکروح ہے البتہ نفلی نمازوں میں وہ کہتے ہیں جائز ہے اور سنن ابن ماجہ میں نفلی نماز کی تصریح ہے کہ یہ الفاظ نفلی نماز میں آئے ہیں جو اس سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے کہ حضرت حزیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جب نفلی نماز میں کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے عزمت کی آیت پڑھتے تو سبحان اللہ کہتے تو بہرحال یہ فقی اختلاف ہے یہی وہ مسئلے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سے پچھلے دروس میں بھی ارس کیا تھا یہ فروعات میں سے یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کا مکمل احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اس دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے ہسنے سے گریس کرنا چاہیے کوئی مجبوری ہو جائے کہ کوئی بات کرنی پڑ جائے کہ انسان تلاوت قرآن کے دوران پھر اس کو روک کر اپنی بات کرے بات کرنے کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کرے لیکن ایسا نہیں کہ باتیں بھی چل رہی ہیں قرآن بھی پڑا جا رہا ہے یہ چیز خلاف عدب ہے اور کبھی کبھی لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں ہم چار لوگ بیٹھے ہیں اور آپ نے جناب وہاں پر زور سے قرآن لگائے وہا ہے اب جو تین لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اب کوئی بات بھی نہیں کر پارا کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورة العراف کی وَإِذَا قُرِيَن قُرْآنُ فَاسْتَمِعُونَهُ وَأَنصِتُونَ عَلَّكُمْ تَرُحَمُونَ اور جب قرآن مجید پڑا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو وہ بیچارے بیٹھے ہیں اب وہ مجبوری میں بیٹھے ہیں اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو گناہگار ہو گئے تو ایسی جگہوں پر لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ زور سے وَاکْمَن بھی لگائے ہوئے ہیں تو زور سے وَاکْمَن لگا دیں گے کہ سب سنیں اب کوئی بات کر رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنی زور سے قرآن سن رہا ہے کہ باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان تک آواز جا رہی ہے یا اتنی زور سے قرآن پڑھ رہا ہے اس میں آیت سجدہ بھی آ رہی ہے آپ تو سجدہ کر رہے ہیں لیکن پھر بعد میں آپ لوگوں کو ڈھون رہے ہیں بھائی میں نے سجدہ کی آیت تلاوت کی تھی جس نے سنی ہے وہ سجدہ کرے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں انسان کو خیال رکھنا چاہیے بس ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ہوتے ہیں محفل کے آداب ان میں یہ چیزیں آتی ہیں اچھا امام عبی داود نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے ارادے کے مطابق قرط نہیں کر لیتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید سے فارغ ہونے سے پہلے بات نہیں کرتے تھے جب قرآن مجید پڑا جائے تو اس کے سننے کے متعلق فقہ احناف کے دو قول ہیں حنفی فقہ کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے علامہ شامی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا سننا مطلقاً واجب ہے خواہ نماز میں سنے یا نماز سے باہر کیونکہ یہ آیت اگرچہ نماز کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے لیکن اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے خصوصیت سبب کا نہیں ہوتا لیکن اس وقت یہ واجب جب کوئی عذر نہ ہو اب ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں بچہ قرآن کریم پڑڑا ہے اور گھر والے کام میں مجغول ہیں تو وہ نا سننے میں معذور ہیں پشرت ہے کہ انہوں نے کام پہلے شروع کیا ہو ورنہ نہیں اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوران فقہ کی کتابوں کے متعلق کرنے کا حکم ہے فتح القدیر میں خلاصے سے منقول ہے کہ کوئی شخص فقہ لکھ رہا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اس کے لئے قرآن مجید کو سننا ممکن نہ ہو تو گناہ پڑھنے والے پر ہے اسی طرح اگر کوئی شخص چھت پر قرآن مجید پڑھے اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا کیونکہ وہی شخص ان کے استعمعہ سے آئے عراس کا سبب بنا ہے کیونکہ وہ ان کو جگہ کر عیزہ پہنچا رہا ہے اور اسی طرح اور کتابوں میں مذکور ہے جیسے شرح المنیع میں موجود ہے کہ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے جیسے مسلمان کے سلام کا جواب دینا اس مسلمان کے حق کی ریایت کی وجہ سے واجب ہے اور بعض لوگوں کے جواب دینے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے اور باقی تمام لوگوں سے وجوب ساکت ہو جاتا ہے ہاں قرآن مجید پڑھنے والے پر قرآن کریم کا احترام کرنا واجب ہے بائی طور کے بازاروں میں قرآن نہ پڑھے نہ ایسی جگہوں پر قرآن مجید پڑھے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مجغول ہوں یہاں جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے تاجر برادری وہ ایسے زور سے قرآن مجید اپنی دکانوں میں لگاتے ہیں کہ وہ باہر تک آواز آتی اسی طرح لوگ شاپنگ کرنے کے لئے دکان میں آتے ہیں اور وہ قرآن مجید بھی لگ رہا ہے اور ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے گویا قرآن ایک بیک گراؤنڈ نوئیز معاذ اللہ تو اب خرید و فروخت کی جگہ پر انسان بات تو کرتا ہے دکاندار سے بھی بات ہوگی ایک طریقے سے اس کی بیعد بھی ہو رہی ہے تو ایسی جگہوں پر قرآن مجید اگر پڑھا تو وہی شخص قرآن مجید کے احترام کو ضائع کرنے والا ہوگا نہ کہ مصروف اور مجغول لوگ تاکہ لوگ حرج میں ابتلا نہ ہو علامہ حموی نے اپنے استانس قاضی القضاء منقاری زادہ سے نقل کیا ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے تو تمام تفصیلات رد المختار میں جلد ایک صفحہ 366 اور 367 پر موجود ہیں ہمارے زمانے میں لوگ مسجدوں میں مائک پر تراوی اور شبینیں پڑھتے ہیں اور باہر کے سپیکروں کو کھول دیتے ہیں جس سے محلوں اور بازاروں میں دور دور تک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے اور لوگ اپنی مصروفیات کے وجہ سے قرآن مجید نہیں سن سکتے اور یوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اس کا گناہ ان پر ہوتا ہے جو مسجد کے باہر کے سپیکر چلاتے ہیں اس لئے واجب ہے کہ صرف مسجد کے اندر کے سپیکروں کو چلائے جائے اور ان کی آواز بھی اتنی انچی نہ کی جائے جس سے مسجد کے باہر آواز جائے تلاوت کے دوران صرف قرآن مجید پر نظر رکھنی چاہیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کو مصحف کی ترتیب کے مطابق پڑھنا چاہیے مثلا پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص الٹی قرط کرتا ہے فرمایا اس کا دل الٹا ہے مجمع الزبائد میں جلد ساتھ صفحہ 168 پر یہ روایت آتی ہے اس لئے کسی صورت کے آخر سے شروع تک الٹا پڑھنا سخت ممنوع ہے البتہ بچوں کو تعلیم کے لئے آخری پارے کی آخری صورتوں سے حفظ کی ابتداء کرانا جائز ہے قرآن مجید کو مسحف سے دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ مسحف میں دیکھنا بھی عبادت مقصودہ ہے لیکن اگر کسی شخص کا قضوع اور قشوع اور تدبر اور تفکر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زبانی پڑھنا افضل ہے امام طبرانی نے حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوض ثقفی سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر مسحف کے پڑھنے کے ہزار درجات ہیں اور مسحف میں دیکھ کر پڑھنے کے دو ہزار درجات ہیں مسحف سے مراد کہ قرآن کریم کتابی شکل میں مجمع الزوائد میں یہ حدیث آتی ہے جلسات صفحہ 165 بعض صورتوں میں قرآن مجید کو آہستہ پڑھنا افضل ہے اور بعض صورتوں میں بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے آہستہ پڑھنا خطشہ ریا سے معمون ہے اور جب یہ خطرہ نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے اور اس سے پڑھنے والے کا دل بیدار اور اس کا ذہن متوجہ رہتا ہے اور اس کو سننے کا ثواب بھی ملتا ہے اس کی نیند دور ہوتی ہے اور اس کی طرح تازگی زیادہ ہوتی ہے اور وہ غافلوں کو متنبع کرتا ہے لیکن یہ فضیرت اس وقت ہے جب اس کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے کسی کی نیند آرام عبادت اور کام میں حرج اور خلل ہو قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو اب ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے حقوق العباد میں آڑے آ رہے ہیں بعض زفاں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں گھروں میں مریض ہوتے ہیں کوئی نیند کی دوائی کھا کے سویا ہوا ہے کوئی کسی وقت کسی وجہ سے سویا ہوا ہے بعض لوگ دل کے امراض میں ہوتے ہیں کوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کو خاموشی کا کہا گیا ہوتا ہے کہ خاموشی رکھیں ان کے اطراف تو پھر انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے امام ابی داود اور امام نسائی وغیرہ نے حضرت برہ بن عازب سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو مزین کرو البتہ قرآن مجید کو سازوں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس طرح کے سیغہ بدل جائے یا لفظ حدود قرط سے نکل جائے جن فقہ اکرام نے قرآن مجید کو تغنی کے ساتھ پڑھنے سے بنا کیا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کو گا کے نہ پڑھیں قرآن مجید کو پڑھنا مطلقا مستحبے مگر بعض احوال میں مکروح ہے نماز کے رکو میں آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے سجود میں نہیں پڑھ سکتے تشہد میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ان تمام جگہوں پہ مکروح ہے امام کے پیچھے قیام میں بھی قرآن مجید پڑھنا مکروح ہے احناف کے نزدیک امام کے پیچھے قیام میں آپ قرآن مجید نہیں تلاوت کرتے ہاں شافعی حضرات کے نزدیک سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں اس طرح مالکی حضرات کے نزدیک بھی اگر جہری نماز ہے تو نہیں پڑھتے سری ہے یا سری رکت ہے تو آپ جو ہے وہ پڑھیں گے بارال احناف کے نزدیک کسی صورت میں امام کے پیچھے قیرت نہیں پڑھی جاتی کہ جب امام کے امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے وہ فقہی مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ایک درس ہو چکا ہے بارال بیت الخیرہ اور حمام میں قرآن مجید پڑھنا مکروح ہے اونگتے ہوئے اور جمعے کے خدبے کے وقت نمازیوں کا قرآن مجید پڑھنا مکروح ہے بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جمعے کے خدبے کے دوران جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح حالت تواف میں قرآن مجید پڑھنا امام مالک کے نزدیک مکروح ہے اور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے دوسری رکت میں پہلی رکت سے بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا مکروح ہے جیسا پہلی رکت میں تو آپ نے پڑھی پانچ آیتیں اور دوسری میں آپ نے پڑھ لی نو آیتیں دس آیتیں پندرہ آیتیں بہت زیادہ پڑھ لیں ڈبل کر لیں ایک آت دو آیت سے کچھ نہیں ہوتا ایک دو آیتیں زیادہ ہوں تو کوئی حرج نہیں کہ بھئی پہلی رکت میں آپ نے اِنَّا عَتَيْنَا کَلْكَوْثَرَ پڑھی تین آیتیں تھیں اور دوسری رکت میں آپ نے قُلْحُوا اللَّهُ وَحَدْ پڑھ لی چار آیتیں تھیں تو ایسے پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا بہت زیادہ نہ فرق ہو کہ پہلی میں پانچ اور دوسری میں پچاس اسی طرح نماز میں اتنی زیادہ قیرت کرنا جو مقتدیوں پر گراں اور دشوار ہو یہ بھی مقروح ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں عشاء کا وقت ہے اوہ لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہیں اچھا عشاء بھی بعض ملکوں میں رات کو گیارہ بجے عشاء ہوتی ہے اور تین بجے فجر ہو جاتی ہے تو اب گیارہ بجے ساڑھے دس بجے عشاء ہو رہی ہے اور آپ نے آدھے گھنٹے کی عشاء پڑھا دی بیس منٹ کی عشاء پڑھا دی وہ بندہ دن بھر کا ویسی تھکاوہ ہے گرمیوں کے دن ہے تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اتنی لمبی قیرتیں نہ کریں کہ مقتدیوں پر گراں اور دشوار ہو یا کسی ایک صورت کو معین کر لینا اور دوسری صورت پڑھنے کو ناجائز سمجھنا یہ بھی مقروح ہے جب کوئی شک قرآن مجید پڑھا ہو اور اس دوران کوئی بزرگ عالم دین یا اس کا والد یا اس کا استاد آجائے تو اس کے احترام اور اکرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے فتاوہ قاضی خان میں یہ جلد نمبر تین صفحہ فور ٹوینٹی ٹو پہ موجود ہے کہ کسی بزرگ عالم دین یا اپنے والد کے لیے یا اپنے استاد کے لیے احتراماً کھڑا ہونا اور ان کے اکرام میں جائز ہے لیکن کوئی آدمی شرط لگاتا پھر ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو اور کھڑا نہ ہو تو ناراض ہو جائے اس کے اوپر جو ہے یہ بات آتی ہے اور نہ کھڑے ہو تو آپ ناراض ہو جائیں اکرام اور تعظیم کے لیے قیام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب اور فقہہ تابعین اور علماء صالحین سے ثابت ہے بشرت ہے کہ اس میں ریا اور دنیاوی غرض نہ ہو جب کوئی شخص چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کا کسی قوم پر گزر ہو تو قرد منقطع کر کے ان کو سلام کریں اور پھر سے قرد شروع کر دیں اور مستحب یہ ہے کہ دوبارہ اعوذ باللہ پڑھے اور اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس آئے تو اولا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو سلام نہ کریں اگر اس نے سلام کر دیا تو قاری اشارے سے جواب دے اور اگر اس نے زبان سے جواب دیا تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لے اور اگر قرآن کریم پڑھنے کے دوران چیک آئے تو الحمدللہ کہنا مستحب ہے یہ نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہوں ایسی جب آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو ایک ماہ میں ختم کیا جائے اور سات دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے صحیح بخاری کی روایت ہے قرآن مجید کو نماز میں ختم کرنا مستحب ہے یہ سنت فجر میں ختم کرے اور اگر غیر نماز میں ختم کرے تو دن یا رات کے اول حصے میں ختم کرے حضرت عناس بن مالک جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے بعض احادیث صحیحہ میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے اس وقت اپنے اہم کاموں اور عام مسلمانوں کی فلح کے لیے دعا کرنی چاہیے قرآن مجید کی یا مصحف کی تخفیف کرنا یا اس کی تقذیب کرنا یا اس کے کسی حرف پر انکار کرنا یا اس میں قصداً کسی حکم کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یا تحریف کرنا یہ تمام چیزیں کفر ہیں اور بغیر علم کے قرآن مجید کے معنی بیان کرنا یا اس کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے ابو دعوت میں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی اگرچہ وہ صحیح ہو پھر بھی اس نے خطا کی سننے ابی دعوت جلد دو صفحہ 158 قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھول جانا یہ سخت گناہ ہے قصداً بھول جانا ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کی یاد میں خلل آ گیا ہے عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ اور بات ہے یہ بھی سننے ابی دعوت کی روایت ہے کہ قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھول جانا یہ سخت گناہ ہے اسی طرح حضرت سعید بن عبادہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید پڑھ کر بھولا دیا وہ قیامت کی دن اللہ سے کور کی حالت میں ملاقات کرے گا سننے ابی دعوت کی روایت جلد ایک صفحہ دو سو ساتھ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے فلا فلا آیت بھولا دی بلکہ یہ کہے کہ فلا فلا آیت نے مجھے بھولا دیا صحیح بخاری جلدو صفحہ سیون ففٹی تری قرآن مجید پڑھ کر دم کرنا جائز ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم نے دروس کیے ہیں بارال امام بخاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کو سورہ اخلاص سورة الفلق سورة الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتیلیوں پر دم کرتے پھر ان ہتیلیوں کو اپنے سر اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک ہاتھ تہنچتا ان ہتیلیوں کو جسم پر پھیرتے صحیح بخاری جلدو صفحہ 935 تو انشاءاللہ تعالی آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں کچھ اور معاملات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے